لوپنگ سٹکچر لوپ کیا ہوتے ہیں کس پرپس کے لئے یوز ہوتے ہیں اور سومیں کسی میں کتنے ٹائپس کے لوپس ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوپس کو سٹڈی کریں گے کہ لوپ ہوتے کہ ہیں لوپس ان پروگرامنگ آر یوز تو پرفارم ریپیٹڈ ٹاس بسیکلی پروگرامنگ کے اندر لوپس جو ہیں وہ ریپیٹڈ ٹاس پرفارم کرنے کے لئے یوز ہوتے ہیں اگر آپ نے سٹیٹمنٹ اور گروپ آف سٹیٹمنٹ یا سٹ اف سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو بار بار ایکسی کیوٹ کرنا ہے مور دین بان ٹائم تو آپ لوپ use کریں گے ایف دیر از این لوپ سٹیٹمنٹ ویچ از تو بھی اے ریپیٹڈ ملٹپل ٹائمز وی یوزہ لوپ آپ کے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہے یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ ملٹپل ٹائمز جو ہے اس کو رن کرنا چاہتے ہیں ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں یا ایکسی کیوٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ لوپ use کریں گے اور اٹائپ آف کنٹرول سٹیٹمنٹ that repeat statement اور سٹ اف سٹیٹمنٹ is not as لوپ یعنی کہ وہ کنٹرول سٹیٹمنٹ جو ایک سٹیٹمنٹ یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ جو ہے ان کو ریپیٹ کرے یا ایک سے زیادہ فرہ ایکسی کیوٹ کرے اس کو ہم لوپ کرتے ہیں نورملی جو ہمارا پروگرام ایکسی کیوٹ ہوتا ہے تو وہ سیکنس فائز سٹیٹمنٹ کو ایک دفعہ ایکسی کیوٹ کرتے ہیں but آپ چاہتے ہیں کہ پروگرام کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے یا ایک سے زیادہ سٹیٹمنٹ سے ہیں ان کو آپ بار بار ایکسی کیوٹ کرنا چاہتے ہیں more than one time اس کے لئے آپ لوپ use کریں گے it is also known is iterative اور repetitive structures اس کو iterative statement بھی کہا جاتا ہے in sequential structure all statements are executed once on the other hand conditional structure میں execute اور skip a statement on the basis of some given condition normally اگر ہم دیکھیں تو ہمارا پاس جو program ہوتا ہے وہ سیکنچلی execute ہوتا ہے اگر آپ اس program کو execute کریں گے تو کمارا پر compiler first line کو execute کرے گا اس کے بعد next line کو اور اس کے بعد so on اس طرح our statement جو ہے program کے اندر that will be executed one time but ہم نے conditional structure کو بھی study کیا جیسے کہ ہم نے if if else if else if اور swiss statement کو study کیا these are the conditional structures اور ان conditional structures میں ہم نے دیکھا تھا کوش statement جو ہے وہ execute ہوتی ہیں اور باقی statement وہ skip ہو جاتی ہیں depend upon the condition یعنی کہ جو آپ نے conditions دی ہیں اگر وہ condition true ہو جاتی ہے تو اس سے relevant جو statement وہ execute ہوتی ہیں otherwise باقی statement جو ہے وہ skip ہو جاتی ہیں تو that is another جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں conditional structure ایک ہمارا پاس sequential structure تھا اور دوسرا ہمارا پاس conditional structure ہے now in some situation it is required to repeat a statement or number of statement for a specific number of times آپ ہمارے پاس ایسی situation ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایک statement یا ایک سے زیادہ statement جو ہے وہ بار بار execute ہوئی یعنی کہ ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ آپ execute کرنا چاہتے ہیں just like اگر ہم دیکھیں تو اس sequential میں ہمارے پاس جتنی statement تھی وہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ execute ہوئی but اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو print text statement ہے اے کی ویلیو جو ہے that will print five times یعنی کہ آپ یہ print statement کو پانچ دفعہ execute کرنا چاہتے ہیں more than one time اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس loops available ہیں تو looping structure are used for this purpose looping جو ہے وہ اس purpose کے لیے use ہوتا ہے there are different types of loops in a c c کے اندر loops ہیں جن کو ہم further study بھی کریں گے loops are basically used for two purpose دو purpose کے لیے loop use ہوتا ہے first to execute a statement or number of statement for specific number of times جیسے کہ آپ نے یہ example دیکھ جس میں ہم نے ایک statement جو وہ ایک سے زیادہ دفعہ execute کی اگر آپ کوئی میسج سکرین کے اپر 10 time print کرنا چاہتے ہیں تو اٹس میم کے وہ print statement کو آپ چاہتے ہیں 10 time execute ہو تو اس کے لیے آپ loop use کریں گے جس لائک اس example میں ہمارے پاس یہ print ایک statement چار دفعہ execute ہوگی less than 5 ہے اٹس میم کے سامنے اے کی value جو وہ will be printed to use a sequence of value اگر آپ کوئی values print کرنا چاہتے ہیں just like for example user میں display a set of whole number from 0 to 10 اگر user 0 سے لے 10 تک whole number value display کرنا چاہتے ہے تو اس purpose کے لیے بھی loop use ہوں گے there are three types of loop available in C these are as follow ہمارے پاس 3 loops available C کے اندر for loop while loop and do while loop تو ہم next جو ویڈیو سے ہم تینوں loops کو study کریں گے ہمارا next جو ویڈیو ہوگی وہ for loop کے متعلق ہوگی اور ہم for loops سے relevant جو وہ جو یوز کیا جاتا ہے